شیفر محترم اگر کسی عورت کو مسلسل دو سال وہ حمل سے رہی رمضان میں حمل سے تھی بچے کی پیدائش ہوئی اور پھر وہ روزے کی قضا نہیں کر سکی کیونکہ وہ بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے اور پھر رمضان آیا پھر وہ حمل سے ہوئی اور پھر اس کے بعد اس کے بچے کی پیدائش ہوئی اور پھر وہ روزوں کی قضا نہ کر سکی بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے ایسی عورت کے لیے کیا حکم ہے اسے کیا کرنا چاہیے اسے کس طرف دیا ادا کرنا چاہیے اسے تو بہرحال ان روزوں کی قضا کرنی ہے اور یہ قضا جتنی جلدی ممکن ہو سکے ان سے کر لینا چاہیے کیونکہ جتنی جلدی اس سے وہ آزاد ہو جائیں گی ان کے حق میں بہتر ہوگا کیونکہ یہ مستقبل کے اوقات کے بارے میں آدمی کو نہیں معلوم کہ انہیں مکمل کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا ان کی قضا رکھ پائے گا کہ نہیں رکھ پائے گا اس لئے جتنی جلدی ممکن ہو سکے اسے پورا کر لینا چاہیے اب ان سے ان ایام میں انہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا بعد میں انہیں موقع ملا انہیں قضا کر لینے چاہیے لیکن پھر دوسرا رمضان آ گیا اور ایسا معاملہ ہو گیا کہ وہ دوسرا حمل ٹھہر گیا تو اس کی بنیاد پر وہ روزہ انہوں نے نہیں رکھا تو اب اس روزے کی قضا دوسرے کی بعد وہ کریں گے لیکن وہ ساکت نہیں ہوگا انہیں اس کی قضا کرنی ضرور ہے اگر کوئی عورت قضا بھی کر لے اور فدیہ بھی دے دے تو اس کے لئے دبل عجر یا دبل ثواب ایسا کوئی منشن تو نہیں ہے کہ مطلب اگر کسی نے یہ ایسا بھی کر لیا اور یہ بھی کر لیا لیکن یہ ہے کہ کس نیت سے اس نے اس لئے کی دونوں نیتیں اس نے ایک ساتھ کی ہیں یعنی ایک ہی چیز کے لئے دونوں چیزیں اس نے کی ہیں تو میں نے بتایا آپ کوئی علماء کی اگرائے کی روشنی میں کہ دونوں کرنا ہے تو اس پہ اضافی کوئی عدر کا مسئلہ تو نہیں آتا البتہ یہ ہے کہ کھانا کھلانے کا اور کسی مسکین اور فقیر کی مدد کرنا یا ضرورت مند یا حاجت مند کو دینا یہ تو بائی سے ثواب ہے کارے ثواب ہے ممکن ہے اس کو ثواب ملے اس کی حاجت و ضرورت کے مطابق جو ہے لیکن اس پر میرے علم ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر اس نے ایسا کیا تو اس کو دبل عجر مل سکتا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں